اسلام علیکم ایوریون تو گائز تین دن کی ٹرپ کے بعد ہم لوگ واپس آگئے ہیں اپنے گھر اور یہاں دیکھئے مہات کو اپنے گھر آتا ہی دیکھنا ہے خوشی دیکھئے آپ اور ہاں گائز ابھی آنے کے بعد تو آپ کو پتہ یہ ٹرولی بیگز ہمارے ابھی تک رات ہی ہم لوگ آئے تھے تو ابھی اوپن سب کرنا بچا ہے گھر کی آلت بھی دیکھ لیے سمان و مان سب چیزیں ایسی پھیلی ہوئی ہیں تو فیلال آج کام کریں گے اور گرمی بہت ہی زیادہ ہے اور رامپور میں تو بے انتہا زیادہ گرمی تھی اوپر سے لائٹ کی اور ایشو تھا بر فیلال اپنے گھر میں ہیں تو آرام سے انجوائی کر رہے تھے ہم لوگ آرابی سب چیزیں کریں گے صحیح کام وام کریں گے اور جیسے بھی کچھ ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بس فرنز یہاں پر میں جو تھی اپنا بیگ انپیک کر رہی ہوں یہاں کپڑے یہ نکال لے ہیں اور ادھر جو ہے مہاد کو بھی بٹا دیا ہے ہوموک کرنے کے لئے کافی ڈیر سے ٹی وی دے جان آپ دیکھ رہے تھے تو بس اب یہاں پر مہاد ہوں مہاد مہاد is doing his ہوموک اور گائز بہت تیز دوب ہے کل تو یہاں کا ٹیمپلیٹر سب سے زیادہ ہائی تھا کیونکہ میں نے نیوز میں بھی پڑھا تھا کہ 46 پوائنٹ سامتنگ تھا بہت تیز دوب ہے بہت تیز پانی ایک دم ایسا ہو رہا ہے ہاتھ دونے بھی جا رہا ہے تو پانی جو ہے وہ ہاتھ جلے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ گائز کپڑے آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنے واش ہو رہا ہے ابھی یہاں سارا چٹہ لگا کے رکھا ہے جو ابھی کپڑے واش کرنے ہیں وہ سب کچھ اور باقی میری ماشین جو ہے وہاں چل رہی ہے بہرال ابھی جاؤ نہ کہیں تو بس یہی ہو جاتا ہے واپس آؤ تو کی گھر سمیٹنے والا کام جو ہے تو بس زلی سے میں یہ سب چیزیں سیٹ کر دیتی ہوں مہات کو بڑھا دیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں سے تو فینس اب بھی شام کے پانچ سے نکل چکے ہیں اور گائز اب بھی میں جو ہے بیلکنی میں چلتی ہوں گائز بہت زیادہ اس ٹائم تو بہت زیادہ گھوٹان ہے دھوپ نہیں دکھ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ دیکھیں آپ یہاں پر اور اور اسی کے ساتھ گائز پیڑ جو تھے میرے بلکل یہ سمجھی آپ میں نے ان میں پانی ڈالا ہے تو یہ ہوئی یہ سارے مرجہ آگئے ہیں یہ دیکھیں آپ تین چار دن تک ان میں پانی نہیں ڈالا ہے تو ان کی حالت آپ دیکھیں کیونکہ گرمی انتنی زیادہ ہے اور دیکھیں تین دن میں یہ میرے پیڑ کیا ہوگئے یہ بلکل خراب ہوگئے میرے پیڑ یہ پانی ڈالا ہے تو یہ ذرا صحیح ہوا ہے یہ بھی پورا مرجہ آگیا تھا اور کپڑے بھی نہیں ڈالے تھے میں نے باہر گرمی کی اور اسے اب میں باہر آئی ہوں اب یہ کپڑے جو واش کرے ماشین سے نکالے ڈالوں گی اور مہات اب آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ اتنا بلانکن گائز تو اس کے عادت ہوڑنے کی اور ایس ہی چل رہا تھا تو تیمپریچر بہت اچھا تھا روم کا اس لیے سوڑ رہا ہے مہات ابھی تو اپن کر دیتیوں کیونکہ ابھی میں نے جو ہے وہ مہات ابھی یہ تھا کہ آج ایک بجے سی بڑھنا مہات ابھی بھی بھی نہیں سوتا ایک بجے صبح بھی اٹھائیں مہات ساڑی نو کے آس پاس اٹھائیں رام سے لیکن اب مہات یہ تھا کہ ممہ بس مجھے سونا ہے نین اوہر بھی نہیں لیا بس جلی سے یہ تھا کھانا کیسے کیسے کھلایا ہے میں نے بس تھوڑا سا پڑھایا تھا اور مہات کر رہے بس مجھے سونا ہے مجھے نین داری ہے مطلب اس کی مہات کی رامپرجہ کی نین نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پر بھی اتنا زیادہ پریشان کر رہا تھا رو رہا تھا گرمی کی وجہ سے آگیا ہے تو اب سکون میں جناب یہاں سو رہا ہے تو بس گئی میں جلی سے کپڑے ڈال لیتی ہوں اور دیکھیں کسی کے بھی کپڑے نیڈلے ہوئیں ورنو سب لوگ واش کر کے ڈالتے رہتے ہیں کپڑے ورنو گرمی کی وجہ سے کوئی نہیں ڈالا کسی نے بھی تو فرن سب بھی ہو رہے ہیں شام کے ساڑھے ساتھ پائے بھی تک آئی نہیں ہے اور یہاں دیکھ لیا اب مہات کو مہنو دیکھنا کیسے کودرہ پگلو اور بس مہات یہاں پر بیٹھے اپنا ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے اور اسی کے ساتھ بیٹھے اچھا بھی دیتیوں بیٹھے تو گائز میں یہاں پر بنانے کی رکھ دی ہیں وہ ہے چولے یہاں میرے چولے جو ہے چولے باتوڑے چولے چولے باتوڑے باتوڑے چولے باتوڑے اور اسے کے ساتھ گائز کافی ٹائم سے میری فریج میں املی اور سوٹ جو میں بنا کر رکھتی وہ ختم ہوگئی تو میں سوٹ بننے کی رکھ دی اور اسی کے ساتھ اب یہ چھولے زیادہ باتوڑے چاٹ ہوتی اس کے ساتھ کھانے میں اچھے لگتے ہیں پیاز جیاز جال کے کھاؤ تو اس لئے ایکسٹر ہی چھوٹے میں کر باتوڑے دیتے ہیں تو بس اب دونوں کام کر دی ہیں ویٹ کرتے ہیں 5 اور ہوا اچانک سے بڑی اچھے سی چلنے لگ چلتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں اور یہاں دیکھیں آپ کپڑے تو وہی ہیں سب جو میں لگا دیتے ہیں اور ہوا موسم تھوڑا فرق پڑا ہے چینج ہوا ہے اور ایسا لگ رہا کہ شاید کہیں بارش ہو تو بس یہ ہی ہے اب تو ویٹ کرتے ہیں فائی کی آنے کا اور جب تک مہات کو بھی لگ رہی ہی ہے بھوک تو مہات کو کچھ میں کھانے کے لیے دیتی ہوں اور اسی کے ساتھ آپ لوگ بنے رہیے گائیز ویلوگ میں اور گرمی کو انجوائی کرتے رہیے ساتھ میں ویلوگ ساتھ فرنز ٹائم ابھی ہو گیا 9 اور بھائی ساتھ ہو گئی تو انہیں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا آنے میں کیونکہ فرنز کے پاپا جو ہے تو اس لیو ان کو ہسپٹل دیکھنے کے لئے اور اسی کے ساتھ یہاں میں بیٹھ کے مہات کو جتھی وہ پڑھائی کر رہی تھی اور رائی ہے یہ میں مہات کو بیٹھ کے جاتے ہیں فائی وہ آج جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے لوگ اسے بھی ملوائیں گے گا ستے کچھ کہنا چاہوگی تو کہا بھی جاتا تو دیکھ کہا جاتا ہے نا تو بس فنس اب بھی آئے ہیں فائی گھر پر اور یہاں مہات پلا رہے ہیں پانی پانی پلا رہے ہو کیا دو گلاس دوسرے گلاس لے لیا کرو ایک گلاس اب لے یہ بیٹھ کیو بیٹھ کیا لائے ہو ریڈ آنڈ تو گائز فائی ابھی گز 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 کفی لیٹ ہو گئے اس میں آپ کو بتائے تک ہی فائی اپنی فرنگ اس کے ساتھ ملنے گئے تھے اور یہاں فائی لائیں ہے دہی and what else یہ ہے ہمارا کھی رہا یہ گلاس اٹھو گر جائے گا وچ بھی اٹھال اپنی وہ ہے ڈوسا بیٹر اور یہ ہمارا اٹھلی ڈوسا اٹھپم کا بیٹر میں اس میں بنا کے صبح میں نے سوچا کہ میں ڈیلی ایک بوٹل بنا کے رکھ دوں گی کوئی بھی ہاؤز ہیلپ چاہے میڈ آتے ہیں یا کوئی بھی آتے ہیں ان کو میں ڈیلی پھلایا کروں گی اس لئے میں سوچ کہ میں ڈیلی تو یہ تو ہم کم سے ہم پھلاائی سکتے ہیں سب کو ہے کی نہیں ہے اور یہ نا گرمی بس چینج کر لو فائف یا نہا لو جیسا سریک لگے نہا لو میں کھانا میں کھانا میں کھانا کھانا کچھ نہیں ہوتا ابھی پانی چینج ہو ہے ابھی ہاں ابھی تو وہ مشین چل رہی تھی نا تو کپڑے چل رہے تھی میں کپڑے لگا دیتی ہوں تمہارا تم چینج کر لو میں بیچوں کے بیٹھ کے دیکھا کروں کتنی بار بولا کروں تو فرنس ٹائم یہ ساڑھے دس ہی ہوا ہے باقی ہم لوگ ہر کام سے تو نبت چکے ہیں اسی کے ساتھ آج کے ولوگ کو کرتے ہیں انج ملیں گے انشاءاللہ کل کے ولوگ میں جب تک اللہ حافظ اور بہت سارا خیان لگ تو فرنس رات کے کیا ٹائم ہوگیا فائی 11 30 ہوا بہت ہی پیاری چل رہی اور ہم لوگ ابھی باہر آکے بیٹھے ہیں بہت مزا آرہ ہے کیونکہ اندر تو گھٹن سے ہو رہے تھی اور ابھی باہر آئے نا تو اچھا موسم ہو رہا ہے اور ہوا چل رہی یہ بہت مزیگی یہاں آپ کو پیڑوں دیکھ سمجھ آرہ جائے میرا مزا آرہ دیکھے نیچے کتنا اندھیرہ ہو گیا سب لوگ سو گئے اور ہم ہی لوگ بیٹھے 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 کر رہے بات کر رہے ماش اللہ فائی کتی اچھی ہوا چل رہی سٹول لے لے سٹول